رحمان الرحیم السلام علیکم جیسے جیسے کہ آپ نے سیکنڈ لیکچر میں پڑھا تھا چپٹر دانا کے سان اردو کے سیکنڈ لیکچر میں تو آج اردو کا تھرڈ لیکچر ہے آپ کا اس میں ہم اس کا باقی کا حصہ پڑھیں گے دانا کے سان جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ دانائی کی اہمیت کیا ہے اور اخلاقیات کی اہمیت بتانا اور اس کی تعلیم دینا تو امید ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھا ہوگا دورائی کی ہوگی اس کی تو آئیے آگے سے سبق شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ختم کیا تھا تو اس نئی پیرگراف سے ہم شروع کریں گے بادشاہ بات خوش ہوا اور اس نے کیسے آن سے کہا جب تک تم میرا مو سو بار نہ دیکھ لو اس وقت ان سوالوں کے جواب کسی سے بھی نہ کہنے کا وعدہ کرو یہاں تک ہم نے یہ سارا آف پڑھا تھا جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ کسان سے چند سوال کیے تھے بادشاہ نے اور پھر اس کے انتہائی ذہانت بھرے جوابات سننے کے بعد بادشاہ نے اسے ہی وعدہ لیا کسان نے کسی کو بھی جواب نہ بتانے کا وعدہ کیا اور اپنے کام میں لگ گیا دوسرے دن جب بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کے لئے ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے اس ملک میں ایک کسان ہے جو چار آنے روز کماتا ہے پہلا وہ کھاتا ہے دوسرا ادھار دے دیتا ہے تیسرا چکا دیتا ہے اور چوتا ہوئے میں ڈال دیتا ہے وزیروں نے بہت سر پٹ گیا لیکن اس کا جواب نہ دے سکی ان وزیروں میں سے ایک کو پتا تھا کہ بادشاہ کی کل ایک کسان سے بات چیت ہوئی تھی اس لئے وہ اسی کسان کے پاس گیا اور بادشاہ نے جو سوال اس سے پوچھا تھا اس کا مطلب بتا دینے کی درخواست کی کسان نے کہا مجھے بہت افسوس ہے جب تک میں بادشاہ کا مصابعہ نہ دیکھ لوں میں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں بتا سکتا وزیر فوراں کسان کا مطلب سمجھ گیا اس نے سونے کے سو سکے کسان کو دیے جس پر بادشاہ کی تصویر تھی اب کسان نے اس سوال کا جواب بتا دیا وزیر جواب معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نے سن کر کہا تم نے ضرور اس کسان سے اس کا مطلب پوچھا ہے بادشاہ نے کسان کو بلایا اور اس سے پوچھا تم نے اپنا غادہ پورا کیوں نہیں کیا کسان نے جواب دیا حضور وزیر صاحب کو جواب بتانے سے پہلے میں نے آپ کا چہرہ سو بار دیکھ لیا تھا پھر اس نے بادشاہ کو سونے کے سو سکوں والی تھیلی دکھائی بادشاہ کیسان کی دانائی سے اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اسے سونے کے سکے سو سونے کے سکے انام میں لے دی یہ یہاں لکھا ہے اٹلی کی ایک پرانی کہانی یہ اٹلی کے شہر سے اٹلی کے ملک سے تاریخی کہانی لے گئی ہے جس میں آپ کو دانائی کی اہمیت واضح کی گئی ہے اس میں ہم نے ذکا ہے کہ دانائی ایک ایز ای صفت ہے جس کے باعث انسان کو ہمیشہ عزت ملتی ہے یعنی ذہین انسان کو ہر جگہ سراہ جاتا ہے جیسا کہ ہم دیکھیں تو تاریخی ہماری کہانیاں ان میں بہت بادشاہوں کے وزیروں کے ذہانت کی کسیں ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی جنگ ہو کوئی بیمار کا ہو وہ بھی تلوار کے ساتھ ساتھ بغیر ذہانت کی نہیں جیتا جا سکتا تھا یہ ہمارے بہت قدیم زمانے کے فلاسفرز یا علماء کرام بہت سارے لوگ ان باتوں کو کوٹ کیا کرتے تھے ہر جگہ کہ ذہانت ہر معاملے میں ضروری ہے اس سبق میں جو نئے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں وہ ہے دانائی سر پٹکنا کھیت جوتنا چکا دینا اب یہ ہے باقی تمام مشک کی کام جو انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں فرہم کیا جائے گا اور پھر اسے آپ اپنی کاپی پر اتاریں گے جیسا کہ آپ سکول میں ریگولر بیسز پر اتارتے ہوتے تھے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کیلئے خدا حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا سا خیال رکھئے گا